بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیسر ملے کاپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجنری ڈیزائنئر فارمشن کے پیل فارم سے آج میں آپ کو آٹو گائٹ کے اندر کی بولٹ شوارٹ کارٹ کیس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ ان کیس کوئی لوکیشن کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو اپنی مرضی کے ساتھ سے اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو کیسے چینج کریں گے اس ویڈیو کے اندر میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اس کے لیے آپ کے پاس آٹو کائٹ کا کوئی بھی ورجن ہو تو وہ سب کا سیم ٹو سیم پراسس ہوتا ہے جس طرح یہ اوپر آپ کے سامنے پوری آپ کی لائنز بغیرہ کمانڈز بغیرہ نظر آ رہی ہیں یہ کمانڈ بار کو میں سامنے راہ دیتا ہوں جس طرح یہ لائن ہے اس کی شارٹ کی ل ہے اسی طریقے سے آپ کمانڈ بار کے اندر اس کو لکھ کریں گے تو اس کی شارٹ کی ال آئے گی تو یہ آپ کے سامنے اسی طرح کا فنشنز کرے گی جو کہ اسی طرح یہ پولی لائن پی ال اس کی شارٹ کی اگر آپ پی ال کمانڈ بار کے اندر لکھ کے لگائیں گے تو یہ آپ کی شارٹ کی اسی طرح سے چلے گی تو یہ ان کی مختلف شارٹ کی اور سارا کو جہاں جس طرح یہ ریز ہے تو ریز کی شارٹ کی یہ ہے یہ آپ پی ال اور سی طرح آرک کی آرکر آپ لیتے ہیں اور ادھر سے لگاتے ہیں تو اس کی شارٹ کی اے لکھے انٹر کریں گے تو یہ آپ کے پاس آرک کی لگ جائے گی تو یہ اس قسم کی جو آپ کی شارٹس کیز ہیں آٹوکائٹی کے اندر جو کہ آپ کا ٹائم سیف کرتی ہیں اور سارا کچھ کرتی ہیں ان کمانڈز کو آپ چینج کر سکتے ہیں اس کی لوکیشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوکیشن اس کو آپ جو بھی اس کا ڈسکرپشن اپنی مرضی کا آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کو اس پوری ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں اور اس کی کمانڈز کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شارٹ لسٹ کی کمانڈ وغیرہ آپ کے سامنے کے دی رہیے اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے آٹوکائٹ کے مختلف یہ آپشن آپ کے پاس 3D 2D اور ڈرفٹنگ وغیرہ تو اسی میں سب سے پہلے آپ اوپر آ جائیں ادھر آپ کے پاس ایرو کا بٹن ہوئے گا اس کے اندر مرض کمانڈ والا آپشن آپ کے پاس نظر آئے گا آپ اس کو کلک کریں گے تو آٹوکائٹس کے جتنی کمانڈز ہیں ساری کے ساری اے ٹو زی آپ کے سامنے آ جائیں گے سکرین کے اوپر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں نمبر ایک پوزیشن کے اوپر کون سی ہے اور کیا کیا اس کا طریقہ کر رہا ہے تو یہ اسی طریقے سے اس کے پوری لسچے ہیں کم مینیو بار اور سارا کچھ یہ آپ جو جو بھی سیلیک کریں گے اس قسم کی کمانڈز آپ کے سامنے آ جائیں گی اسی طریقے سے آپ اسی ٹیپ کو دوبارہ سیلیک کر کے ادھر کلک کریں گے ڈرافٹنگ آنٹیشن کے ساتھ یہ آپ کا بنا ہوا ہوگا تو آپ نے جب سے شو مینیو بار کر دینا ہے آپ شو مینیو بار کریں گے تو اوپر آپ کے سامنے مینیو بار شو ہو جائے گی فائل ایڈیٹ ویو انسٹ فارمیٹ ٹولز وزارہ اڈرا اور یہ آٹوکائڈ کا جو کلاسک آپ کے پاس ٹو بار بار ہے تو وہ آ جائی گی آپ اس کے اندر ٹوز کے اندر آپ کلک کر دیں اور سب سے نیچے آ جائیں کسٹومائز میں کسٹومائز کو کلک کریں گاں تو یہ آپ کے سامنے ایک اоїٹ اپن ہو جائے گی اس کے اندر لاس کے اندر ایڈٹ پوروامме ایسی ڈی آ رہا ہے آپ کے سامنے تو آپ اس کو ادھر سے کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے نوٹ پیڑ کی ایک فائل اپن ہو جائی گی جس کے اندر پوری instruction دی گئی ہے سارا آپ ادھر سے پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر کے پوری اس کی طریقہ کار کے متعلق یہ آپ کو بتائے گا اس کے اندر کے کیا کیا اس کا طریقہ کار ہے اور نیچے آپ آتے ہیں scroll down کرتے ہیں تو نیچے یہ آپ دیکھیں گے examples of external commands کے بارے میں بھی وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی یہ اس اس طرح کی commands آپ کی چلیں گی اور آپ ادھر سے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے یہ نیچے آپ تھوڑا سا scroll down کریں گے تو یہ آپ کے سامنے پوری command اس کی list ہے سب سے پہلے اس کی یہ short کی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے green color کا میں نے highlight کیا اور اس کے سامنے command لکھی ہوئی ہے جو بھی command اس کی ہے تو یہ three جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں three-day array کی command three-a original command ہے اور اسی طریقے سے three-day mirror کی command three-day mirror ہے اور اسی طریقے سے یہ مختلف اس کی short کی جا رہے ہیں three-day-o اور اسی طریقے سے three-day-p وغیرہ جو بھی آپ کے سامنے یہ ذرا آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آپ کی short کی ہیں اور آپ کے سامنے دوسری طرف آپ کی command نظر آ رہی ہے جس طرح یہ آپ دے سکتے ہیں AR کی command ہے اور اسی طریقے سے آپ اس کو area کی command آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے double-a آپ انٹر کریں گے تو آپ کے area کا چلے گا align کی command AL کے ذریعے چلے گی اور اسی طریقے سے three-day align کی command بھی آپ کے سامنے three AL کریں گے تو وہ آپ کی three-day کی command align کے اندر چلے گی تو اسی طریقے سے یہ اس کی short کی اور یہ پورا اس کے سامنے آپ کی command لکھی ہوئی ہیں ساری کی ساری یہ اس کے اندر یہ مکمل command ہیں AutoCAD کی جتنی بھی اس کے اندر use ہو رہی ہیں ساری کی ساری یہ ادھر اس کے اندر ہیں اور اس کی short کی آپ کے سامنے آ جائے گی ادھر سے آپ اس کو check کر سکتے ہیں اور check کرنے کے بعد آپ ادھر سے اس کو chain بھی کر سکتے ہیں اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ آپ نیچے تک scroll down کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں complete اس کے اندر AutoCAD کے اندر جتنی بھی short keys اور اس کی command جائیں اس کی پوری details کے اندر موجود ہے تو یہ سارا کا سارا اگر آپ copy کر دیں اور copy کرنے کے بعد ساری commands کو select کر کے end تک scroll down کر کے اس کو copy کر لیں اور copy کرنے کے بعد آپ اس کو کہیں بھی رکھ سکتے ہیں excel کے اندر note pad کے اندر اپنے computer کے اندر save کرنے کے بعد ادھر paste کر دیں اور paste کرنے کے بعد اس کو رکھ سکتے ہیں اور ادھر سے اس کو study کر سکتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی command کس قسم کی ہیں اور کیا کیا command ہے اگر آپ اس کو check کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو text to column میں لے آئیں data کے اندر چلے جائیں اور در سے کاما والے column کو آپ select کر کے next کر دیں نیچے دیکھ لیں کہ آپ کا کوئی bar وغیرہ ادھر اس کے اندر اگر miss ہے تو وہ column کو ادھر adjust کر دیں اور finish کر دیں تو یہ آپ کے سامنے excel کے اندر دو آپ کے column بن جائیں گے سب سے پہلا کالم آپ کا short key کا اور اس کے سامنے commands تو یا آپ ادھر excel کے اندر سے بھی الام سکون کے ساتھ اس کو detail کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی کونسی commands ہیں short key کی اور آگے اس کی commands کی ہیں اگر آپ اس ان چیزوں کو check کرنا چاہتے ہیں تفصیل کے ساتھ تو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں excel کے ساتھ اور ان کو آپ chain کریں گے جس طرح یہ ادھر name آ رہا تھا تو کیونکہ وہ excel کے اندر ہم نے paste کیا ہے تو اس کی command آپ اس کے آگے سے اٹھا دیں گے اور اس کا جو sign وغیر اس کے ساتھ لگا گا مینس پلس کا وہ آپ ان کے ساتھ لگا دیں گے تو یہ اس طرح آپ excel کے اندر بھی ان short keys کو save کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ autocad کے اندر کس command کی کون سی short کی ہے اس طرح آپ اپنے system کے اندر اس کو save کر سکتے ہیں کسی بھی نام کے ذریعے اور اس کا print نکال کے سامنے بھی آپ رکھ کے آپ ان کو کام کر سکتے ہیں یہ طریقہ کار تھا صرف آپ کو بتانے کا کہ اس کے اندر short keys کی command کے دن ہے ابھی میں آپ کو اگر next بتاتا ہوں کہ آپ اس کو change کیسے کریں گے آپ tools کے اندر آکے customize میں جارے چلے جائیں اور edit keys کے اندر آپ آجائیں آنے کے بعد اسی طرح آپ کے پاس جو short keys والا کالم تھا جس طرح three three d array کی command آپ کو سامنے three a کے نام سے ہے تو آپ اس command کو کسی بھی طریقے سے جو بھی آپ rename change کرنا چاہتے ہیں وہ آپ change کر سکتے ہیں سامنے screen کے اندر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے تو وہ ادھر سے r کی command a ہے آپ a لکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے r کا جائے گا اسی طریقے سے boundary کی command ہے b o آپ اوپر press کریں گے اس کا تو boundary کی command آ جائے گی یہ بھی short keys یہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے یہ چل رہی ہیں اور یہ اس کی short keys ہے ان کو اگر ابھی ہم change کرتے ہیں تو اس کا میں طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں تو یہ پوری کو پوری detail ہے ساری یہ alpha batik اور serial number کے ساتھ سے abcd کی طرح یہ جا رہی ہیں پوری پوری serial number کے ساتھ سے تو یہ آپ جو ان سے بھی اس کے اندر سے command اپنی change کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کی command آپ ادھر لگانا چاہتے ہیں poly line وغیرہ کی تو وہ میں آپ کو ادھر اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے تو اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ point کا short key option پی ہوئے تو وہ آ رہی ہے ادھر تو ابھی آپ ادھر سے اوپر آ جائے اور سب سے پہلے جس پورشن کو بھی جس command کو بھی آپ change کرنا چاہتے ہیں سپوز میں 3D array کو ادھر سے change کرنا چاہتا ہوں اس کی short key original 3A ہے اور میں ادھر سے اس کی short key 3C کر دیتا ہوں وہ ادھر سے 3C کرنے کے بعد main command جو ہے اس کو آپ as it is رہنے دیں گے اس کو آپ نے change نہیں کرنا short key کو صرف آپ نے جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں وہ آپ نام دے کے ادھر انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد آپ اس کو save کر دیں اپنی notepad والی file کو close کر دیں تو اس کے بعد AutoCAD کو اپنا بند کر دیں اور بند کرنے کے بعد اس کو reopen کریں اور reopen کرنے کے بعد ابھی آپ ادھر 3C tap کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی short key change ہوگی ہے 3C آپ ادھر سے کریں گے تو وہی 3D array کی command آپ کے سامنے آگئی ہے تو آپ کی short key change ہوگی ہے اسی طریقے سے آپ جو بھی یہ اپنی commandز ورہ کو اس سے change نہیں کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کی change ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ دوبارہ آ جائیں tools کے اندر اور customize کے اندر آنے کے بعد note pad والی file کھول لیں اور اس کے اندر ایک ون ہی time کے اندر جتنی بھی آپ command chain کرنا چاہتے ہیں جس طرح یہ arc ہے اس کو آپ اس کی short کی یا آپ a2 کر دیں اس کو یا a1 کر دیں یا a4 کر دیں یا کوئی اور نام جس طرح بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے دیں اسی طریقے سے بہنٹری کی command ہے b2 آپ اس کو کر دیں بیو ختم کرنے کے بعد اور اسی طریقے سے نیچے آپ آ جائیں میں کوئی management commandز آپ کو ادھر بتا دیتا ہوں آپ نیچے آ جائیں اور اس کو scroll down کر دے ہوئے جس طرح کے سامنے آپ کے پاس یہ line کی command ہے اس کو line کو میں l4 کر دیتا ہوں آپ اس کا l4 بھی کر سکتے ہیں alpha battery بھی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی آپ اس کا digit دے سکتے ہیں جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں تو جس طرح اس کے بعد آگے یہ ہمارے پاس move کی command ہے اور move کی original short key m تھی اس کو میں نے change کر کے m5 کر دیا ادھر اور اسی طریقے سے نیچے آ جائیں جو ان سے بھی commandز آپ change کرنا چاہتے ہیں یہ pl poly line کی command تھی پی line کی تو اس کو میں pl 8 کر دیتا ہوں اور ساتھ اس کی نیچے points کی command ہے تو اس کی پی او اس کی short key تھی تو اس کو پی او نائن کر دیتا ہوں تو اس طریقے سے یہ میں اس کے جو بھی short keys ہو جا رہا ہے جیسے میں change کر دیتا ہوں اور change کرنے کے بعد جو جونسا بھی option آپ کے سامنے آ رہا ہے جونسی بھی آپ commandز آپ ادھر سے change کریں کرنے کے بعد آپ کو save کر دیں save کر کے اسی طرح autocide کو آپ close کر دیں اور close کرنے کے بعد دوبارہ autocide کو آپ open کر رہے ہیں تو یہ آپ نے جو بھی commandز ادھر آپ نے change کی ہیں جس طرح arc کے ہم نے a2 کیا تھا یہ دیکھیں a2 press کریں گے تو یہ آپ کے سامنے arc لگ جائے گی ادھر اور اسی طریقے سے next command تھی ہمارے پاس boundary کی اس کی short key original b2 تھی تو بیو ہوتی تو ہم نے اس کو chain کر دیا تھا b2 کے ذریعے تو آپ b2 press کر کے ادھر سے command باہر کے اندر لکھیں گے تو آپ کی boundary کی command ادھر سے چلے گی اسی طریقے سے land کی command تھی اس کی short key l تھی اور میں نے اس کی chain کر کے l4 کر دیا تھا یہ آپ کے سامنے l4 کے نام سے چلے گی آپ اسی طریقے سے working کرتے ہوئے اپنے short key's کو auto guide کے اندر دیکھ بھی سکتے ہیں اس کی complete کے بھی آپ کی short key's کن کنسی ہیں اور آپ اس کو chain کرنا چاہیں گے تو اسی طریقے سے اس کا short key name آپ chain کر سکتے ہیں ادھر سے جو بھی آپ نام دینا چاہیں گے جس طرح یہ pl اس کی short key کو ہم نے chain کر کے pl8 کر دیا تھا تو یہ اسی طریقے سے یہ آپ اپنی کوئی بھی command کو آپ change کر سکتے ہیں ادھر اور اپنا کام کر سکتے ہیں جس چیز کے اندر آپ easy اور comfort use کرتے ہیں تو یہ طریقہ کار تھا ہمارا short key's کے متعلق auto guide کے متعلق کے آپ اس کو ادھر سے جا کے اس کو cases کی short key's کو آپ list کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں complete auto guide کی short key اور سی commands کو اور جو بھی commands آپ change کرنا چاہتے ہیں وہ easily اس کے اندر سے جا کے آپ اس کو change کر سکتے ہیں اس کو rename کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ text file کو ادھر سے save کریں save کرنے کے بعد auto guide کو close کریں اور reopen کر کے اپنا کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آیا تو like ضرور کیجئے اور میرا چینل ضرور subscribe کیجئے اللہ حافظ